روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری درود و سلام پیش کیا ملکی ترقی استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی شہباش صریف عمرے کی ادائیگی اور اہم ملاقاتیں بھی کریں گے نعرے وزیراعظم شہباش صریف کا پیچھا کرنے لگے حکومتی وفد مسجد نبوی میں پہنچا تو چور چور کے نعرے لگ گئے لوگوں کی بڑی تعداد نے حکومتی وفد کا پیچھا کیا اور نعرے لگائے پی ٹی آئی کا شب دعا کا خصوصی احتمام تیاریہ مکمل شب دعا کی مرکزی تقریب کچھ دیر بعد بنی گالا میں ہوگی معروف عالم دین مولانا تاریخ جمیل پہنچ گئے خصوصی دعا کروائیں گے مختلف شہروں میں سکرین نصف صدر مملکت عارف علوی عمران خان اسد کیسر قاسم سوری آرٹیکل سکس کی زد میں آگئے حکومت نے غداری ریفرنس ضائع کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت خانون نے تیاری شروع کر دی سپیکر ڈیبڑی سپیکر تحریک ادھم اعتماد کے عمل میں واضح آئین چکنی کے مرتقب ہوئے گورنر پنجاب وزیر آلہ کے معاملے پر حلف کے بجائے پارٹی کے وفادار بنے ہوئے ہیں ریفرنس میں موقع آمدن سے ضائع دساسے کیسے بنائے اکاؤنٹس میں 847 ملین روپے کہاں سے آئے نیب فراخان کے خلاف انکوائری کرے گا ڈی جی نیب لاہر کو انکوائری شروع کرنے کی ہدایت فراخان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی کی جائیں گی فراخان کا نیب میں پہ شونے کا اعلان نو منتخب وزیر آلہ حمزہ شہباز کے انتخاب کو بارہ روز ہو گئے وزیر آلہ کا حلف نہ اٹھا سکے عدالتی حکم کے بعد صدر نے گورنر پنجاب کو خط بھی لکھ دیا عمر صرفراز حمزہ سے حلف لینے کو تیار نہیں صدر سے جوابی خط میں قانونی داستہ پوچھ لیا مریم نواز کہتی ہے آئین کا مزاک اڑانے والوں سے سختی سے نمٹان چاہیے پنجاب کا ایوان لگتا دنگل سجتا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں صبحی اسمبلی میں آج بھی ڈیوائد برکر آ رہی ڈی بڑی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک ادام اعتماد پر ووٹنگ نہ ہو سکی لیگی ایم پی ایز انتظار کرتے رہ گئے پروے زلاحی نے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی سولہ میں تک ملتوی کر دیا کہا عدالت فیصلہ کر لیں اسمبلی ہم نے چلانی ہے یا پولیس نے تحریک انصاف کا بڑا سیاسی پلان بارہ لاکھ آبادی کے شہر میں بیس لاکھ لوگوں کو لے جانی کی تیاریاں عمران خان کہتے ہیں مقابلے کا وقت قریب آ رہا ہے کارکنان نئے انتخابات کی تیاری کریں شیخ رشید نے لبیک کا نعرہ لگا دیا کہا دنیا دیکھے گی اسلام آباد میں عوام کا سمندر ہوگا شب قدر کی تلاش ہزاروں مہینوں سے بہترہ مل بھر میں ستائیسویں شب پر تلاوت قرآن پاک اور نفلی عبادات کے لیے مساجد میں خصوصی انتظامات مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خصوصی نوافل ادا کریں گے اور اپنی مغفرت اور بکشش کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشالی کے لیے بھی دعائیں مانگی جائیں گی